ساتھیوں دسکوں دسک تک ہمارے یہاں گریبی ہٹاؤں کے نام پر سماج بات کے نام پر صرف اور صرف بوٹ بٹو رہے گئے اور بعد میں دھن لوٹا گیا ساتھا لیکن جو اتنے ورشو تا دیش کی ستہ میں رہے یوپی میں جنہوں نے ہم سے پہلے سرکار چلائی انہوں نے گریب کو گریبی سے لڑنے کے لیے نہ استر دیئے نہ سستر دیئے نہ ان کو کوئی سمرتن دیا دوہجار چودہ میں جب آپ نے ہمیں اوسر دیا تو ہم نے اس پرانی سوچ کو بدن لے کے لیے قدم اٹھائے بینکوں کے دروازے گریب دلیگ پیچھڑے کسان مجدور محلاؤں کے لیے ہم نے کھولنا ایسا ہی ایک بڑا قدم تھا گریب کبھی بینک کے دروازے تک نہیں جا سکتا تھا آجازی کے اتنے دسکوں کے بعد بھی نہیں جا سکتا تھا ہم نے بینک کے دروازے گریبوں کے لیے کھول دیئے دوستو ورنہ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی بینک جاتا ہے گریب کے پاس بھی بینک کھاتا ہو پہلے کی سرکاروں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی یہ بھاجپا کی سرکار ہے جس نے دیش بھر میں چوالیس کروڑ گریبوں کے جندن کھاتے کھلوائے اور ان جندن کھاتوں کی طاقت دیکھئے یہ میرا گھوڑ کرنے والوں نے آنکھ بند کر کے اس سمائے جندن کھاتے کا بھی بھروت کیا تھا اس کی بھی مجھاں کھڑا ہی تھی وہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کھاتے کھل کر کے کہاں کریں گے یہ جندن کھاتا تو ڈراما ہے ایسے ہی بینک کے کاغج خراب کر رہے ہیں ایسی ایسی باتیں بھوڑی تھی لیکن جندن کھاتوں کی طاقت دے تھی یہ ساتھیوں بچوں کی پڑھائی کے لیے سرکاری مدد بینا بچولیے بینا کٹ سیدھے بینک کھاتے میں پہنچ جاتی ہے پی ایم کسان ندھی کوئی بچولیا نہیں سیدھا چھوٹے کسانوں کے اور ہر کسان کے بینک کھاتے پیسہ پہنچ جاتا ہے پھسل بیچی تو پیسہ سیدھا بینک کھاتے میں آ رہا ہے آج پی ایم آواز کا پیسہ آتا ہے تو سیدھے بینک کھاتے میں آ جاتا ہے جو پہلے آپ کے حق پر ڈاکہ پڑھتا تھا بچولیے جو آپ کا پیسہ کھا جاتے تھے ان کے لیے بھاج پاس سرکار نے دروازے بند کر دیئے ساتھیوں جندن کھاتے کے ساتھ جب ہم نے موبائل پھون اور آدھار کو جوڑا تو یہ سرکشا چکر اور مجبوط ہو گیا اب ہمارے چھوٹے کسانوں پشو پالکوں مچھلی پالکوں کو بھی جن جن کھاتوں کے کاران بینکوں سے آسان رن ملنا سمبھ ہو پایا ہے آپ کو پتا ہوگا ہمارے دیش کے ایک پردان منتری سانوہ جنگ روپ سے بولے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں دلی سے ایک روپیاں بھیجتا ہوں تو گریب کے گھر پندرہ پیسہ پہنچتا ہے ایک روپیاں بھیجتا ہوں تو صرف پندرہ پیسہ پہنچتا ہے تو یہ پچاسی پیسے کس کے جب میں جاتے تھے بھائی یہ کون مار لیتا تھا یہ کون مار لیتا تھا پیسے اگر ایک روپیاں بھیجا ہوں تو سو پیسے پورے گریب کے کھاتے میں جانے چاہیے ایک نہیں جانے چاہیے سو کے سو پیسے گریب کو ملنے چاہیے کی نہیں ملنے چاہیے اب میں نے یہ پکا کر لیا کہ گریب کے کھاتے میں دلی سے میں ایک روپیاں بھیجوں گا تو بچ میں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا سو کے سو پیسے پہنچیں گے اب مجھے بتائیے بھائیہ یہ جن کی دکانے بند ہو گئی جن کو یہ ملائک کھانے کو ملتا تھا ان کو میرے پہ گصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ موڈی کو گالی دے گا کہ نہیں دے گا موڈی کا برا بولے گا کہ نہیں بولے گا موڈی کے پیچھے پڑ جائے گا کہ نہیں پڑ جائے گا موڈی نے کوئی گناہ نہیں کیا گناہ یہی ہے کہ ملائک کھانے والوں کی کٹکی بند کر دی ہے آپ مجھے بتائیے میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا صحیح کیا کہ غلط کیا یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر میں نے صحیح کیا تو آپ میرے ساتھ رہوگے پوری ملیت طاقت دوگے آپ کی جتنی طاقت ملے گی اتنے ہی طاقتور فیصلے میں کروں گا بھائیو بھائیو اب آپ دیکھئے ہم نے سوانی جی عوضرہ کے محجم سے ریڑی پٹری ٹھلے والوں کو بھی بینکوں سے مینہ گارانٹی کا لون دیا جا رہا ہے اس پرکار کے کام تب ہی ہوتے ہیں جب صحیح مہنے میں گریب کو شسکت کرنے کا ارادہ من میں ہوتا ہے ورنہ دسکوں سے گور پریبار بادی تو شرف ناروں سے ہی کام چلا رہے تھے مہānے دسکوں سے پریب нения موسیقی